ہیلو گائش ویلکم ٹو پاکستانی ریال ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیاں ہوں گے منزل میں ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے ہماری دعا یہی ہے آپ ہمیں شانستے رہیں مسکراتے رہیں خود بھی خوش رہیں دوسرے کو بھی خوش رکھیں میرا نام حمدہ سیر ہمارے پاس ایک بھی سیمی فائنلسٹ نہیں ہے ساؤت آفریقا کے آرنے کے بعد اب کوئی ایسی ٹیم بھی نہیں بچی جس نے ٹورنمنٹ میں ایک بھی مچ نہ ہرا ہو کئی سارے لوگ کومنٹ میں ہمارے گروپ کا کولیفیکیشن سیناریو پوچھ رہے تھے ان کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر انڈیا نے زمبابوے کو اور ساؤت آفریقا نے نیدلینڈ کو ہرا دیا تو یہی دو ٹیمیں سیمی فائنل کھیلیں گی چاہے پاکستان کچھ بھی کر لے لیکن ہاں اگر کوئی اُلٹ پھیر ہو گیا اور زمبابوے نے یا تو انڈیا کو ہرا دیا یا پھر نیدلینڈ نے ساؤت آفریقا کو ہرا دیا تو پاکستان بانگلہ دیش سے اپنا مائچ جیت کر سیمی فائنل میں جا سکتا ہے یہی کولیفیکیشن سیناریو بانگلہ دیش کا بھی ہے ان کو پاکستان سے اپنا مائچ جیتنا ہے اور پھر دعا کرنی ہے کہ نیدلینڈ اور زمبابوے کوئی کرشما کر جائے اس صورت میں بانگلہ دیش بھی کولیفائی کر سکتا ہے پاکستان کا تو چلو ٹھیک ہے لیکن بانگلہ دیش اور ورلڈ کپ سیمی فائنل ایک ساتھ سن کر اچھا نہیں لگتا کیونکہ ان کے کرکٹ فینس نے اتنا بھنڈی رونا مچایا ہے انڈیا مائچ کے بعد کہ ہمیں کلیفیکیشن کے لیے یہ ویڈیو لے کر آنی پڑھے کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اس ٹورنمنٹ میں چیٹنگ کی وجہ سے آگے بڑھ رہا ہے ہم ذرا ایک ایک کر کے کیس کو سٹڈی کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں کی کیا صحیح ہے اور کیا غلط اس لئے یہ ویڈیو دھیان سے دیکھئے گا آپ کو صحیح لگے تو اور بھی لوگوں تک پہنچائیے گا کیونکہ کچھ لوگ جو بول رہے ہیں کہ انڈیا چیٹنگ کر کے آگے بڑھئے ان کے موہ پہ ویڈیو فک کے مارنا آپ اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا اب بات کے دے کیس نمبر وان کی ویرات کولی کے امپائر سے نو بول مانگنے پر امپائر کا نو بول دے دینا پہلے پاکستان میچ میں اور پھر اس کے بعد بانگلدیش میچ میں بھی دو ایسے انسیڈنٹ ہوئے جہاں پر کولی نے کمر کے اوپر لگنے پر امپائر کو نو بول کا اشارہ دیا دونوں بار امپائر نے نو بول دے بھی دیا پاکستان والے میچ میں تو یہ ماملہ اور بڑھ گیا تھا کیونکہ اس وقت انڈیا کو تیم گیند میں جیتنے کے لئے گیارہ رن چاہیے تھے کیا سچ میں امپائر کولی کے اشارہ کرنے کے بعد نو بول دے رہا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے تو دیکھو رول سمجھ لو اگر کوئی کمر سے اوپر بول آتی ہے تو وہ نو بول ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ سکوائر لے امپائر کر سکتا ہے جب تک بلے باز اس بول پر آؤٹ نہیں ہوگا decision third امپائر کو refer نہیں ہوگا کولی کو ایسا دو بار لگا کہ گیند ان کی کمر سے اوپر ہے اور انہوں نے امپائر کو ان کا decision نہیں بتایا بلکہ کھلاڑی کے طور پر ان سے پوچھا کہ سر نو بول ہے یا نہیں ہے اس طرح کی چیز کئی کھلاڑی کرتے ہیں انڈیا کی خلاف میچ میں last اور میں بانگلہ دیش کے بھی کھلاڑی نے باؤنسر پڑھنے پر امپائر کو اشارہ کیا تھا کہ کیا یہ اور کی ایک باؤنسر ختم نہیں ہوگئی اور ان کے اس اشارہ کرنے کے بعد امپائر نے one for the overbouncer گوشت کر دی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امپائر کھلاڑی کی بات سن رہا ہے بس یہ ہے کہ وہ اپنا فیصلہ اچھی طرح سوچ سمجھ کر دینا چاہتا ہے کیونکہ marginal call ہے اور ہیلو اچھی طرح سوچ سمجھنے سے یاد آیا جن لوگوں نے ورلڈ کپ کے دوران مائی لیون سرکل اپ پر سوچ سمجھ کر بڑی ایٹیم بنائی ہے ان میں سے کئی لوگوں کو مہندرہ تھار مل گئی ہوگی یا بہت سارا کیش جیتنی کا موقع مل گیا ہوگا کیونکہ ورلڈ کپ کے ہر مائچ ڈے پر آپ اس پر اپنی ٹیم بنا کر مست پرائزز جیت سکتے جلدی سے مائی لیون سرکل اپ کو ڈاؤنلوڈ کرو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا ہے بندرہ سو روپے کا جوائننگ بونس تو آپ کو ملے گئی ساتھی ساتھ ہر مائچ میں ہم آپ کو ٹیم بنا کر ہیلپ بھی کریں گے جس میں انٹرنیٹ پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ انڈیا نے بانگلہ دیشوالے مائچ میں ڈکورت لویس میں بچھڑنے کے باد زبردستی مائچ چالو کروایا جبکہ میادان گھیلا تھا بانگلہ دیشیوں اس کا جواب میں نے ہی دے رہا اس کا جواب تو آپ اپنے کپتان سے سن لو جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آؤٹفیلڈ گھیلی تھی تو اس کا فائدہ بیٹنگ ٹیم کو ہونا چیئے تھا جو کہ بانگلہ دیش کی ٹیم آؤٹفیلڈ گھیلی ہونے سے انڈیا کو نقصان ہوتا کیونکہ ان کے فیلڈر ٹھیک سے فیلڈنگ نہیں کر پاتے لیکن ہمارے والوں نے تو 34 میٹر دور سے تھرو پھینک کر ڈائریکٹ سٹمپ بکھاڑا ہوا ہے اور لٹنداز کو واپس بھیجا ہے شاکیب نے خود ایڈمیٹ کیا کہ بانگلہ دیش اپنے غلطیوں کے وجہ سے ہاری نل کی امپائر کی چیٹنگ کی وجہ سے اب جو فانس اپنے کپتان کی نام مانیں تو ان سے کیا ہی امید کی جا سکتے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجی کہ فیک فیلڈنگ ہوتی کیا ہے جب میدان پر فیلڈر گیند نہ ہونے کے باوجود ایسے ایکشن کرے جس سے لگے کہ گیند اس کے پاس ہے یہ فیک فیلڈنگ کہلاتا ہے فیک فیلڈنگ کرنے والی ٹیم پر پانچ رنوں کا جرمانہ لگایا جاتا ہے اور وہ اس لئے کیا جاتا ہے کیونکہ فیلڈر کے اس طرح کرنے سے بلے باز کنفیجی آ جاتا ہے اور اصلی گیند سے اس کا دھیان ہٹ سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ رن آؤٹ بھی ہو سکتا ہے بانگلہ دیش کی گھلاڑی نے میچ ختم ہونے کے بعد پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ ویراد کولی نے فیک فیلڈنگ کری تھی اس پوری گھٹنا کا ایک فوٹیج بھی ہے جس میں کولی واقعی ایسا کرتے ہوئے دکھائی دے رہی یہاں پر ہم ڈیپنڈ نہیں کریں گے کولی نے گلتی کی اور اس گلتی کی سزا میں بانگلہ دیش کو پانچ رن ملنے چاہیے تھے اتفاق کی بات یہ ہے کہ بانگلہ دیش اتنے ہی رنوں سے ہر آئے ہیں لیکن اب ذرا اس کا ایک اور پہلو سن لیجے گراؤنڈ پر دو ہی امپائر ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ انسیڈنٹ ان کی نظر میں نہ آیا ہو اگر ایسا تھا تو بانگلہ دیش کے بلے بازوں کو اسی وقت یہ چیز نوٹیفائی کرانے تھا جیسے کولی کو لگتا ہے کہ اگر نو بولے تو امپائر سے پوچھتے ہیں اسی طرح بانگلہ دیش کے پلیئر بھی پوچھ سکتے تھے کہ کولی نے فیک فیلڈنگ کری یا نہیں کری اس کے بعد باقی کی چیز امپائر دیکھ لیتا لیکن پریس کانفرنس میں آ کر پھر بھنڈی رونا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے کہ بانگلہ دیش کے فیور میں کبھی کوئی ڈیسیشن چلا گیا ہو جب امپائر غلط رہا ہو ایسا ہمیشہ ہوتا آیا ہے سب ٹیموں کی ساتھ ہوتا آیا ہے اور سب ٹیموں کی ساتھ ہوتا رہے گا کل ملا کر بات یہ ہے کہ زبردستی یہ بولنا کہ انڈیا نے چیٹنگ کری ہے جسے کچھ فیصلے آپ کو غلط لگتے ہیں یہ سراسر چرکٹائی ہے کیا ہے چرکٹائی ان سب چیزوں میں دھیان مت لگاؤ دھیان لگانا ہے تو ڈسکرپشن میں جاؤ وہاں پر آپ کو My11 circle app کا لنک دیا اس پر کلک کر کے اس app کو ڈاؤنلوڈ ساری بات اچھے یہ تھی ایک جگہ پہ بس کا انڈیا کی غلطی تھی یار میں ایک بات بولوں میں چھوٹی سے بات بولوں گا اگر بات آ جائے نا یار میں سچ میں بتاؤں یہ امپائر کا کام ہوتا ہے اور واقعی میں یہ رول ہے جب تک اپ تھرڈ امپائر کے پاس نہیں جاسے نہیں نہیں امپائر اتر چرس پی کے سوئے باتا کیا سیندہ یار یہ اچھے اچھے بندوں کے امپائر کے ساتھ ہو جاتا ہے یار ہو جاتا یہ ورڈ کپ ہے اور پریشر میچ ہو تو اور ٹیموں کے ساتھ اپائر بھی پریشر میں آیا ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہی ہے یہ بات امپائر کے ساتھ وہ جو پانچ رنز والی تھی بات پہلے تو مجھے یہ بتاؤ اگر انہوں نے دیکھا بھی تو اس ٹیم تم نے کیا کیا تم ریویو لے لیتے ہیں بعد میں تم بھنڈی رونا کر رہے ہو کیا فائدہ اس چیز کا کچھ بھی نہیں کر سکتے تم اگر امپائر نے نہیں دیکھا چلو امپائر کی بھی غلطی مان لو چلو ورانڈ کولینی بھی ٹھیک نہیں کہ یہ غلط کیا ہے اس کا دفاع کوئی بھی نہیں کرتا مطلب اس کو میں اس کی سائیڈ نہیں لیتا کوئی بھی تو تم نے اس ٹیم اگر دیکھا تو تم اس ٹیم کیوں نہیں بولے میری نظر میں انہوں نے پہلے بھی نہیں دیکھا ہوگا نہیں دیکھا ہوگا یار یہ چیز ہوتی ہے اب دیکھو میچ ہو گیا اس کے بعد یار یہ چیز کا سوال ہی نہیں بنتا انڈیا جیت گیا ہے اور دوسرا گراؤنڈ میں اگر کہتے ہیں کہ وہ بھائی ہم نے جو انا گیلی پچھ پر کھیلا واقعی میں اس میں فائدہ فائدہ اس کو ہو جاتا ہے بنگلہ دیش بنگلہ دیش ان کے پلائر سلپ ہوتے ہیں سارا کوچھ ہوتا تو انہوں نے جو بھی شارٹ کھیلی ان غلط شارٹ کھیل کر آؤٹ گیا وہ آپ اس اندازے سے لو دیکھا جائے جب آپ ہار جائیں تو یہ بات میری نظر میں بنگلہ دیش مطلب انڈیا کے خلاف ہی اتنا وہ اگریسیب کیوں کھیلتا ہے واقعی میں مطلب اور جس طرح اغوانستان وہ کھیلتا ہے پاکستان کے خلاف اس طرح بنگلہ دیش نے اپنا دشمن انڈیا کو بنایا نہیں یا مطلب اور میچوں میں کچھ بھی ہو وہ تاب چٹنگ نہیں بولیں گے ہاں چلو پاکستان انڈیا کا تو سمجھ آتا ہے یہ چورو سی چابرائی کا چلو پاکستان انڈیا کیوں کھلتا ہے ہاں لیکن بنگلہ دیش کیوں بات بات پہ وہی مطلب اتنا زیادہ اگریسیب ہوکے تو کھیل رہا ہے انڈیا کے اور وہ بھی خلاف تم نہیں کھیل رہے بلکو اور انڈیا کی خلاف تم اگریسیب ہوکر کھیل رہے ہو بلکو اس چیکو بلحسن نے بولا تھا نا کہ میں ہم ورڈ کپ نہیں جیتنے آئے ہم اپسیٹ کر رہے ہیں بڑی ٹیم کیلئے اپسیٹ کر رہے ہیں اس میں یہ غلطی تو نہیں ہے نا کہ پچھ گلی ہے اور اس کے مطابق بھئی ہم یہ سارا کچھ کریں گے اس بات کو چھوڑ دو اور جو پانچ رانس والا ہے وہ میری نظر میں ٹھیک تھا لیکن یہ بھی تھا کہ اس ٹیم تم کہا تھی اس ٹیم ہوتے نا آپ نے کہنے گا اس کے بارے میں اپنے کومنٹ سیکشن میں دیں آپ جو ہو گیا وہ ہو گیا ہو گیا ادھری بیٹو بیٹو مکتے ہیں انہوں نے بہت زیادہ خیار رکھنا زیادہ